شہر فرید چاچنہ شریف میں چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے تانگ افراد میڈیا کے سامنے پھٹ پڑے ہیں کیا نا ہندہ؟ ہندہ نا ہی سی یونے سباسی ایسے چو صاحب دانا؟ ایسے چو دانا احسان کچی ہے جے میرا بھائی ہے میں سمیدہ رہا ہندہ بیا وہ کون بندماش پہنچ گن کٹی نہیں ہے کوئی انگوں نے پیسے ہن او کسی نہیں تے سمان رہا ہنا لے تا اوہ ہن کچی ہے اسنا دا ہونوں چاچنہ شاہر دے ہوئی اسا کو پتہ کئی لگا جے بلے کیون کم مار گے کون اندہ بھیڑ گے لوگوں کا کہنا تھا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری میں شامل ہے ان کی تنخواہیں تو عوام پے کرتی ہے مگر عوام کی حفاظت ان کے بس سے بہر ہو چکی ہے میرا ڈی پیو تے آر پیو نال مطالب ہے کہ بھئی علاقے دے پیشلے بھی افسران ہیں باہر جاں چوریاں انہیں برامدیاں کی تین ہی روڈ توں ڈکیٹیا لیاں انہیں دے پنجان کنو بعد عملہ چین تھی اسا دے شہر دے حالات ان کے کوئی کچھے کھلے پیا کھم دے کوئی روڈ تے پیا کھم دے کوئی موٹر سیکل گھر دے گو کھڑے دے پی چھکی تے وین دے پی کوئی سنوائی کہنی جہلے وین دوں خاموشی اختیار کرنے گو لین دے پیو سی ہی کنو علاوہ تا سا کوئی ریزارڈ نہیں مل دا شہر دار کوئی ٹول پلازے کنے ہم دے ان کو روکتے ان کو آدم چناختی کاٹ چاہوا وہ بھی شہ چاہوا اسا رائیوں مطالبہ کے بھی توجہو کی تی ونیاں انہیں پچھا ونیاں کے بھی کیا غفلات بڑھتی ونیاں کترے واردہ تاں تھی چکے نونی میں ایک ہفتے دے دفتے دے اندر اندر پولیس اور امام کے درمیان حقیقی جانکاری کے لیے زلہ رحیمیر خان کے جرنلسٹ جام زیاب پہوڑ نے کوچھی یوں کہا سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جبکہ یہ بنا ہے نا بے نظیر پریچ جی یہ بنا ہے تو یہاں سے نا راجنبور کی طرح کوڑ میں چند کی طرح یہ جو راستہ بنا ہے نا جی اس وجہ سے جو ہے نا یہ چوریاں چھوڑا ہوں ہی ہیں اور پولیس نے ایک اچھا اقدام بھی کیا ہے چاٹنا کے پسکول پلازے چاٹنا ادھر ایک سکینن کے لیے ایک چوکی بنائی ہے جی تو یہ چوریاں کا سلسلہ تقریباً جو ہے نا ختم ہو گیا ہے اب جو واردات ایک ہوئی ہے اپنا قتل کی جو واردات ہیں ہم بھی چاٹنا چریف کے لیے ہیں جی جی ہمارا جو ہے شہر فرید سے تعلق ہے جی تو اس میں جو پولیس کا کردار ہے جی میں ان چار چوکی اور ایسے چو زہر پیر بڑی کوشش کر رہے ہیں اور میرا ان سے رابطہ ہے دو تین دن کے اندر اندر وہ بھی ٹریس ہو رہا ہے وہ اندر قتل ہم جی جی سوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں اس کو تو جارتے کوئی خواہ بھی سکتا جی اور گچی نظام پولیس کو گچی نظام کے لیے جو ہے نا نفری کی ضرورت ہے جاچنا اور چیک پوسٹ پر ہم وہاں پر جو پولیس کا نظام ہے نفری کی وجہ سے درم درم لگتا ہے شہید بین ازیر بریج کے دونوں طرف ایک طرف سے جھوکا چیک پوسٹ ہے دوسری طرف سے جو ہے ارشد چتھا شہید چیک پوسٹ ہے تو یہاں پر چیکنگ کا نظام بھی مؤثر ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا وہ پولیس کی کارکردگی پر مطمئن نہیں دکھائی دے رہے آج انہوں نے یہ ہمارے جو میڈیا ہے ان کے سامنے یہ پھٹ پڑے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں ڈی پیو رہیمیار خان سے بھی اور آر پیو بہاول پور سے بھی کہ امن و آمان قیم کرنے کے لیے پولیس جو ہے وہ قلیدی کردار دا کرے اس سوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سار جی بلکل ایٹیو میں صاحب یہ ان کا جو ہے نا طالبہ ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈی آئی پی صاحب ہیں ہمارے آر پیو صاحب وہ ان کا طالب بھی راجم پہتے ہیں اور جو رہیمیار خان کا ڈی پیو صاحب ہیں سر پراز وہ بھی بہت منجے ہوئے افیسر ہیں اور یہ دونوں کوشش کر رہے ہیں ہم نے بھی مطالبہ کیا تھا یہ جو چیک پوسٹ ہے یہاں پر لیڈی پولیس ہی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پر وہ جو گزرنے والے چور لٹیرے ڈکیٹ ہوتے ہیں وہ اورکوں کی مدد سے منشاعت فروش یہاں سے گزر جاتے ہیں اور یہ مطالبہ ہمارا جنول تھا اور ڈی پیو صاحب نے بھی اے ایس پی سید سلیم شاہ صاحب نے بھی ان کو بھی میں نے کہا تھا وہاں سے یہ کوششہ ہیں کہ یہاں پہ پولیس کیا جائے اپنا لیڈی پولیس جو اگر لیڈی پولیس آجئے اور تکینک کا نظام اچھا ہو گیا تو میرے خیال میں یہاں سے چوٹی بہتی باردہ سے بھی ختم ہو جائیں لیکن یہ ابھی تک جو ہے ابھی تک کیا کا تو ہیں پولیس نے ہم نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہمارے مطالبے سے باوجود بھی عوام کا مطالبہ بھی رہا ہے ہم سکنے کے صحافیوں کا مطالبہ بھی رہا ہے ہم نے کبھی نشاندائی کرنی ہوتی ہے نا مطالبہ عوام کا ہوتا ہے ہم نے نشاندائی کئی پر کر دی لیکن اس کے باوجود بھی میرے خیال میں یہ سوال ہے نشان ہے پولیس کے لیے کہ جو عوام اور عوام کی ترجمانی جو ہے وہ صرف اور صرف لیڈیز پولیس کے قیام اور یہ ارشد چتھا چیس پوز جو ہے نا اس کو مختص ہو کر اس کو ٹیکنڈ میلنس کے لیے لازمی ہے کہ نفری کا زیادہ ہونا اور چاتنہ شریف جو چوکی ہے یہ اقبال آباد چوکی اور چاتنہ چوکی یہ بہت بڑی چوکیاں تھی ہم نے نشان دائی کی تھی اور وہاں میں مقالبہ کیا تھا سرطانوں نے لیٹر لکھے تھے کہ چارچنہ کو تھانہ بنا دیا جائے یہ دیفیشن کے کنارے پر ہے اور قرآن کی جر جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے کیونکہ دریا کے کنارے دریا کے توسط سے یہ جرائم پیشنگوں سے ادھر ہوتے ہیں ابھی تب یہ پولیس تھانہ بن جاتا نہ پھر بھی نفری ہو جاتی تو پولیس چوکی کو تھانہ بنایا جائے اور یہاں چیک پوز سے بھی نفری ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ سرائم عوام کے ٹیکس سے چلنے والا پولیس ڈپارٹمنٹ جس کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ فرام کرے لیکن یہاں پر صورتحال کچھ برعکس ہے شہر فرید چاچنہ شریف کے یہ متاثرین آرپیو بہاولپور اور ڈی پیو رحیمیار خان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ چاچنہ شریف اور اس کے گرد و نواہ میں امن قیم کیا جائے موسیقی